اگر آپ اپنے کاروبار کی وجہ سے مایوس ہیں تو مایوس مت ہوئیے میں آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں کہ خدا کی ذات یہاں پہ بھی ان کو رزق دے رہی ہے السلام علیکم السلام یہ چک کریں جی یہاں جنگل میں پہاڑ میں اس نے دکان لگائی ہے اور اس کو یہاں پہ بھی رزق مل رہا ہے تو اگر آپ مایوس ہیں اپنے کاروبار یا کسی وجہ سے تو مایوس مت ہوئیے انچال اچھے دین آنے والے آپ کے اچھے دین آئیں گے آپ کا وقت ضرورت بتلے گا خدا کی ذات آپ کو بھی ہلال رزق ضرورت دے گا موسیقی ایسی چڑھائی ہے بہت گھنڈی چڑھائی ہے ابھی ہم صرف وہاں سے وہ نیچے سے آئے ہیں یہاں تک سانسوس چڑھ گیا وہ نیچے سے ہے لیکن ابھی بھی آتا ہے پونہ گھنٹہ اور ہم نے چلنا ہے صرف ٹکی ٹاپ تک ٹکی ٹاپ سے جاز بھنڈا پھر تین گھنٹے دو تین گھنٹہ جائیں گے تو وہ یار سٹیل موٹیویٹڈ بہت ٹائلڈ وہ اس لئے کیونکہ ہم ہم نے ٹریکنگ نہیں کی یہ دونوں کافی ٹائم سی ٹریکنگ کر رہے ہیں تو یہ فلو میں آ چکے میں جیسے ہم بھی فلو میں آئیں گے پہنچ جائیں گے آئیسا ایسا چلتے ہیں یہاں سے ہم آرام رام سے چلو دیکھڑ آپ دو بجے بھی پہنچتے ہیں گھنٹہ وہاں گزارتے ہیں ہم اتر آئے تو بہت جلدی ہم نکتر آنا نہیں چاہتے ہیں ریڑ کے ریڑ کے نہیں وہ تو جی تقریباً کوئی تین منٹ چلنے کے بعد پھر ہم نے بریک لے ہی ہے چڑھائیاں بڑی خطرناک ہیں اگر آپ کو یہاں سے نظر آجیں یہ پانی دا بائک نہیں لے بائک چڑھ جائیں دی پر رام سے گرم ہوئی انٹری گرم ہوئی انٹری گرم ہوئی انٹری نہیں اصل میں اس میں موڑ نہیں ہے سیدھی ہے تو اچھاڑ جانے تھی فلو میں آ جانے تھی لیکن چلو یہاں چھوٹا سا بریک پھر موف کرتے ہیں چلتے رہو یہ وہ دیکھیں جی حسنان اور رمضا کہاں چلے کے انگر نظر آ رہے ہیں اب ہم نے اوپر جانا ایک گھنٹے کے اور چڑھائی ہیں سپٹ کی ٹوپ کی آکے دو گھنٹے تین گھنٹے کی آکے جاز بانڈا کی بھی ہیں یہ ذرا مشکل ہیں کیونکہ یہ سلو بھی ہوئے ہیں سان چڑ رہا ہے انشال ہم پہنچیں گے تب تک آپ یوز چیک کریں ایک 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 لیکن یہ ہے کہ لائف کا ایک ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ دوبارہ ایسا پنگاڑے کرنا ہم نہیں چاڑنا دوبارہ ہوا ہے جی سامنے ٹکی ٹاپ ہم یہاں کسی کے کھیتوں میں گوسائیں ہیں اب اس سے گئے لے وہ آگے ہمیں دوئے پہلے ہمیں اوپر جانا چاہیے وہاں بائکے لگیں ابھی یہاں سے بھی آگے جاز بانڈا کے تین کے انٹرے کٹ رہا ہے لیکن یہاں ریسٹ ماریں گے ہم چلیں میرے آمیر چلتے رہو یہ کچھا نارا جی ہمارے دو سے ہی چاہت کیا تھا اسے ہمت ملتی ہے اور آگے تک چل جاتے ہم سو فائنلی وی آر ہے ٹکی ٹاپ ڈیٹھ سے دو گھنٹہ لگا پیدل آنے میں اب یہاں سے دو ڈائی ڈینٹے کر رہا ہے اور ٹریک ہے تھوڑہ ریسٹ کریں گے پھر آگے نکلتے ہیں چلاؤ آج آئیچی ویکنڈ آج یہاں پہ گھڑے گھڑوں نے اپنے ریڈو پر چڑھا دیا اور ان لوگوں نے مونبول کی بھی یہ کوئی بھی کم پیسیب ہے اگر مانتا ہے تو یہ اسے لڑتے ہیں اس کو یہاں سے نکال دیتے ہیں اس لئے یہاں پہ آکے آپ جتنی مرضی بحث کر لیں یہاں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جتنے مانگ رہے ہیں آپ کو سمان ان کو دینا ہے تو دے دیجئے تو چلیے اب ہم نکل رہے ہیں آگے جاز بانڈا کو دو ڈائی تین گھنٹے لگیں گے وہاں پہنچنے میں رش آج کافی تو لیٹس کو راستے میں ملتے ہیں آمیر بھی آ رہا ہے بیچے سے چلی جی راستے ملتے ہیں اس سے پہلے آپ یہ views چیک کریں دو چھوٹے چھوٹے ارتبول چلا بھائی رام سے ہوئے رام سے لگ جے گی یہ آجی ارتبول کا ایفیکٹ ہمارے پاکستانی بچوں پر کلواریں یہ لکڑیاں بنائی ہوئی ہیں تو چلو گدا has been done سمان کے لیے let's move سمان کتنے میں لے کے جاؤ گے اپر 300 کیسے لے کے جاؤ گے گوڑے پر خود پہن ہوگے یہ بیک پہن لوگے خود یہ چیک کریں اس بچے کا سائز دیکھیں دونوں سیم سیم ہیں اور بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 300 روپے دے دو میں آپ کا بیک لے جاؤں گا ماشاءاللہ اور پھر یہ بھائی سے بھی پوچھیں بھائی 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 لے جائیں کیا نام ہے آپ کا علی رحمان آپ کا حمید اللہ ہم ہی دونوں ٹھیک ہے شکریہ بچے تو جی زفر بھائی کے گدے کے ساتھ اب ہم جا رہے ہیں ایک بیگ ہم نے باندھ لیا ایک ہمزہ لے گیا تو اب وہ ہمزہ سے بیگ لے لیں گے اور جائیں گے آہستہ آہستہ جاز بانڈا کا ٹریک یہاں سے کریں گے اگر آپ کے پاس بھی ہی بیگ ہیں تو بہت رہی ہیں کہ ان کو پانچ سو زار پر دیجئے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا لیکن آپ کو تھوڑا ایز مل جائے گا کیونکہ آگے آپ نے پھر چار گھنٹے گا جو ٹریک مارنا ہوتا ہے تو اتنا خود کو مت رکھائیں تھوڑا سا یہاں سے پیسے بچا کے آئیں وہ جا رہے ہیں تو ہم لوگ موف کرتے ہیں آگے چل کے آپ کو آگے چل کے آپ کو ملتے ہیں تو جی ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ سیدھی سیدھی چڑھائیاں یہ دیکھو یہ چڑھائیاں تو سیدھی یہ جا رہی ہیں یہ اتوڑ جادہ آگے کر لیں گے پانی کی بوتل دے جا پھر چوٹر نکل جا ایسے جا جیسے بچلی آج آمیر بھئی چلیں چلیں جی آپ نے بھی آنے تو تقریباً ایک گھنٹے سے ہم کنٹینیوسی ٹریک کر رہے ہیں آمیر بھئی کی آلہ ٹائٹ ہے فرش بکوز ایم سٹرانگ بڑڈی تو یہ یہاں کا جو ٹریک ہے اس طرح سے یہ اور اس طرح سے چٹتے ہوئے سانس زیادہ چڑھ جاتا ہے پہنچ جائیں گے مزید دو ڈھائی گھنٹے ہم ٹریک کریں گے اور پہنچیں گے اگر آپ کو دکھاؤں میں تو وہ نیچے سے ہم آئے ہیں ابھی تو آدھے راستہ دیکھ رہا ہے پہنچ دیکھ رہا ہے کافی لوگ پہنچ گئے ہیں سنین اور حمزہ نہیں دیکھ رہے ہیں پہنچ دیکھ رہے ہیں کچھ کہنا چاہو گے ایکسائٹمنٹ ہے سانس بھی بہت ہے ٹھیک اچھا ہے چڑھائیوں کی ٹائم پہ پتہ سمان کافی بیائک پہنا ہوئے تو اس ورے سے تو چلی جی راستہ میں مزید آپ کو ملتے ہیں چلو یہ راستہ آگے آپ اوپر جا رہے ہیں واپس بہت اچھا رہا ہے کیمپنگ کی تھی چلو آج بھائی شکر ہے کچھ اترائی بھی آئی چھٹ چھٹ گئے تو سانس رہ گیا ہے چلو مرد ہے مرد ہے جو ہونکے دکان ملے گی پانی ملے گا کیا ہے آپ کے پاس کیا بیچ رہی ہو دکھاؤ دکھاؤ کیا ہے یہ بہت ہے یہ ہے ان کے whence qui ہے اور پانی ہے یہ اور یہ پانی ہے کتنا ہوئی ہے 900 رب ہے اور یہ چالیس 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 نا چالیس Choundre 70 50 60 40 50 60 جتھنے آپ کے دل کا رہے دے دے ریلالا کو اور شکریہ لالا آج ویکنڈ ہے جی آج ویکنڈ ہے جی آج کوافز کافی ہے اور clapping by them ہمارے ساتھی مہ پر جائز باننا ملے گا تو تھوڑا سا را سر آگے چلیں اٹیف چلو جی اب چلتے ہیں راستے میں آتے بھی گوڑے پہ دے ہیں ہم جاتے بھی گوڑے پہ دے ہیں بہت سا بہت سا گا شکریہ آگے آپ شہر پہ لازمی جائے گا جی جی ضرور انجی بھائی لوگ سیری بھائی رہی ہے اچھا اسے کی طرح یہ بس بس آئی ہے پھر ابھی 60% ہو رہا ہے جی الحمدللہ خیرے تو پہنچیں اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک تھیں ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ ہم جو چلے تو کافلہ چل ہی پڑا منزل بھی زیادہ دور نہیں ہے سفر خوبصورت ہے منزل سے بھی ایسا میں راستے میں جاتے بھی ایک خاتون نے بتایا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے تم بے وکوف ہو جو وہاں جا رہے ہو تم کیا ہو تم مدربورٹ ہو جو یہاں پہ آئی ہو موید ہے جی وہ کچھ جاز بانڈا ٹائپ کچھ ہوگا جاز بانڈا ساں سیڑ گیا ہے وہاں پہ سٹے ہو رہا ہے کافی زیادہ سٹے لگ رہا ہے مجھے اسے اوپر جانے کے میرے خلال جہاں وہ ایک پارڈ ہو رہا ہے قریب ہی ہیں چلیں چلو چلتے رہو ہاں 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 یہ بھی اس چیک کریں ابھی بھی کافی ٹریک کر سا رہے ہیں پیچھے سے خسرت مناتے رہیں یہاں کی پاہین کی جنگلات کیا آلیں بچو ٹھیک ہو سب ٹھیک ہے چھوٹ چھوٹے پیارے پیارے بچے یہاں پہ رہتے ہیں اوپر پاڑوں میں جب بھی اگر اب یہاں کا ٹریک کریں تو اپنے پاس دس دس والے نوٹوں کے کیش رکھ لیں راستر میں ان کو دس دس دیتے آئے کریں خوشی ملتی ہے اس کی بھی اور یہ کچھ آسرا ہوا ہے کچھ گاؤں آیا ہے شاید کچھ قریب ہی ہیں قریب ہی ہیں قریب ہی ہیں قریب ہے یہاں کو سٹے کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ویوز دیکھیں آپ میں کہا لالا کتنا رہے گا کہتا ہے آدھا یہاں چھوٹ بول رہا دور ہے شاید یہ کہہ رہا ہوگا ہے یہاں کا ریوٹ چیک کریں یہ خوبصورت بک رہی ہیں اب ہم ان کو ساتھ ہی لے کے جائیں گے جید پی لاور اور یہ آمیر بھائی کے آنڈا چیک کریں ہاں بھائی جان کیسا دیا میں ترین بھائی ٹھنڈی اب ہاں میں ذرا سودس کے سائے کے لیچے بیٹھنا چاہیے سکون مل رہا ہے آج گرمی آج موسم اچھا ہے یہاں کی لوگ کہتے ہیں جی آج گرمی آج موسم اچھا ہے اور اسنین کہتا ہے کہ جی یہ بات میں اگر لاور میں کسی کو کر دوں تو میں اچھے تری پڑے بہت صحیح ہے تو ابھی یہاں پہ کچھ دیر کا سٹے ہے پھر ہم نے جانا ہے اوپر وہ بھائی لوگ جا رہے ہیں یہی یہاں سے بھی تقریبن کوئی تلیس میں چاہے گا ہمیں تو اس کے کر کے آگے آپ کے لئے ہاں جی آمیر صاحب نیچے سے آرہے ہیں بس بس ہوگی ہے بھائی کی اور سامہا پہنچ گیا ڈیس آج 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 یہاں سے یہاں سے مزید ایک گھنٹہ لگے گا اور پھر جا کے کوئی منزل آئے گی لیکن سپر خوبصورت ہے منزل سے بھی منزل بھی خوبصورت ہے پر جا کے پتا چلے گا سان چاڑ گیا دوست تو چلی جو پر چل کے آپ کو ملتا ہے راستر میں یہاں تھوڑا سٹی کریں گے تو جی ریسٹ ریسٹ ہیز بین ڈن اور یہاں پہ تقریبا بیس میں ہم نے ریسٹ کی بیس پچیسمنٹ اب موف کر رہے ہیں ہم آگے کی طرح پھر سے بارش ہو رہی ہے دھوپ نکلی بھی ہے اور ٹریک اب یہ گیلا ہو گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی ٹریک چک کر لیں آپ اب یہاں سے تقریبا کوئی آدھا گھنٹہ کا راستہ بتایا ایک انکل نے کلیٹ سے ہی کتنا ہے تو ابھی کچھ ٹیم ہم یہاں سے موو کریں گے اوپر جا گے پھر آپ کو ملتے ہیں اکھائی ابھی تک کا ریکن کا یہ خوبصورت منظر آیا ہے جانا کیسے رہے اور فائنلی سلیپ ہوتے ہوتے بچ گئے ہم آجو یہ چیز ہو گیا بس کمپلیٹ ہے بندرہ میں نے مسکی تھا جی اور وہ جا رہے ہیں چلی آگے چل کے ملتے ہیں آنجی آمیر بھائی اس سفر کو سان کیجئے ذرا میوزک سے آجا چلو میوزک کچھ تو بتا زندے کی آگے اپنا بتا زندے کی موچا موچا وہ تیرہ سے ملتا ہا جاتے ہیں برو آجا جاہا یہاں جہاں ہم کرلی ہے بہر ہم واپس شلتے ہیں تھوڑا اور سہی بھائی تھوڑا اور سہی آجا چک کریں جی وہ ٹوریسٹ آ رہے ہیں اور چھوٹ چھوٹے اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ابھی پھر یہاں سے ہم آگے موو کر رہے ہیں تو میں امید ہے کہ ایک پاڑ رہے ہے کہ چھٹ جائیں گے تو جی اگر آپ زندگی میں کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں تو مت ہوئی آپ کے دن اچھے آئیں گے آپ کا وقت بدلے گا آپ کا رسک رنگ ہے کووڈ کے وجہ سے آپ کا کاروبار بند ہو چکا ہے پریشان مت ہوئی خدا نے رسک کا بادہ کیا اور رسک دے رہا ہے جس کی live example ہے یہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ دو شاپس ہیں یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ڈیلی کا کسی کا کوئی commute نہیں ہے ٹوریسٹ جاتے ہیں اور تین سے چار گھنٹے کی ٹریکنگ کر کے آ جاتے ہیں اور ہمارے کیس میں چھ گھنٹے کی ٹریکنگ کر کے آتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ نیچے سے ہیں تو خدا آپ کو ہر جگہ رسک دے گا بس اپنا ایمان مضبوط رکھئے آپ کا وقت جلد بدلے گا سی چیز سمائل کیجئے خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھئے ہاں جی باجن کیا موڈ ہے جانے گا آمیر تھک چک ہے فل اس کی پس پس ہوگی ہے اب اس کو شاید سیریسلی احساس ہو رہا ہوگا کہ بزن ایک بیماری ہے امید ہے کہ لاہور جا کے یہ اس بار اپنا وعدہ فل پل کریں گے ویسے تو نران 2015 میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ لاہور جا کے میں پتلا ہو جاؤں گا پھر 2020 میں ہم کس کر دوں گے تب اس نے کہا تھا ابھی کس کا بھی اس کا ہے موٹو ہے اس کا لیکن امید ہے کہ یہ پوری کریں گے ہاں بھئی جی باجن کیسا دیا راستے نے مدہ آیا ہے ابھی منزل دیکھیں گے سب اچھا ہوگا ہے انشاءاللہ تو چلی جی سٹے ہوگا ہے اب یہاں سے آگے موف کرتے اور امید ہے کہ ایک ہی پہاٹ باکی رہ گیا اور پہنچنے والے ہیں لیٹس گو برو آل موسٹ پانچ سے دس منٹ کا ہو رہا ہے ہم ہر کسی کے گروپ میں ہیں ہم کسی کے گروپ میں بھی نہیں ہم سپریڈ ہیں یہاں کے رہائشی ہیں آٹھ سال سے یہاں رہ رہے ہیں پھر بھی جاز بانڈا نہیں گئے آٹھ سال ہوگے آیا ہی نہیں ہوں آٹھ سال کے بعد آگیا ہوں جاز بانڈا اور یہاں پہ رہتے ہیں جی یہاں پہ رہتا ہوں تو پھر آج کیا آپ کو یہ ہوا کہ آپ میں بیگ لیں مہمان تھے یا آپ نے وہ کاروبار ہو رہے ہیں مہمان ہے مہمان ہے آپ کے پاس مہمانوں نے آج آپ کو تھکا دی ہے لیکن چلیں کوئی نہیں اللہ آپ کو اس کا عجر دے فائنلی جاز بانڈا ہم پہنچ چکے ہیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہ سامنے ایک گھر چھوٹا تھا وہ پہاڑی پہ جاز بانڈا ہے میٹھاؤ سے بس پہنچ داس منٹ اور پہر ہم پہنچ گئے سامنے آج یہ جاز بانڈا آلماسٹ ہوئی ہے اوہ دیکھیں ہیں کھوٹا کیکنک راجہ دی جاتے جاتے ہیں آمیر کبھی آپ کو کھوٹا کی دلتی پڑی گی نہیں ایسا تو ہوا نہیں لیکن ابھی فیل ہوا تھا کہ پڑھنے لگی ہے پڑھنے لگی ہے چلو let's move bro exclusive vlog ملے گا آپ کو یہ ٹریکنگ گھر آپ کو آئیڈیا ہو جے گا کہ آپ کو یہ ٹریک کرنا چاہیے یا نہیں اتنا آپ میں سٹیمنا ہے یا نہیں کیا کیا چیزیں آپ کو کری کرنی ہے کیا کیا نہیں کرنی اوپر چل کے میں پوری ٹیٹیل دیتا ہوں آپ کو بیوز چیک کریں جی آپ تقریبا پہنچ گئے ہیں اگر وہ ریڈ بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہیں تک ہے بس چلو 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 چلا تو دیسے چاز بانڈا خوبصورے جگہ ہے اور خوبصورتی یہاں پر کسی ہے